اللہ علیہ وآلہ وسلم تیئیس تاریخ ہے دو ہزار گیارہ اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچپن سے دیکھر اور ایک سو ساٹھ تک پڑھیں گے 155 to 160 سورہ عمران 155 to 160 انشاءاللہ اعوذ باللہ السلام علی من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطیبین الطاهرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولو منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنُهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اذا ضربوا في الارض اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَوُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَظَّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّا صَدِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ اُس دن پیٹ پہر کر بھاگ گئے تھے جب دو جماعتوں کا مقابلہ تھا تو دراصل شیطان نے ان کے بعض آمال کے سبب ان کو بہکا دیا تھا پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے اے صاحبان ایمان تم ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جو سفر یا جہاد کیلئے نکلے کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ اس خیال کو ان کے دلوں میں حسرت ہی بنائے رکھے اور اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اللہ تمہارے عمال کو دیکھنے والا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی مغفرت اور رحمت ہر اس شئے سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے اے ہمارے حبیب یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو ورنہ اگر تم مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے لہذا تم ان کی غلطیوں سے در گزر کیا کرو اور ان کے لیے طلب مغفرت کیا کرو اور ان سے مشوریہ کر لیا کرو پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ تو اللہ پر توقل کرو کیونکہ اللہ توقل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جب اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور معمرین تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ واقعہ اہد ہی کا تسلسل ہے ابھی بھی آیات میں اور اسی واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن پھر ایک مرتبہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے اور اس بھاگنے کا ایک لطیف سبب قرآن یہاں بیان کر رہا ہے بنیادی طور پر تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس کو بھہکاتا ہے میدان جنگ سے بھاگنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے تو جن لوگوں نے گناہ ہنجام دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان نے ان کو بھہکایا تھا لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کو کیوں بھہکایا شیطان تو بھہکاتا ہے لیکن جو لوگ بھاگے ان کو شیطان نے کیوں بھہکایا اس کو قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے کہ ان نمستزد لہم الشیطان ببعض ما کسبو انہوں نے کچھ حرکتیں ایسی کی تھی ان کے کچھ عامال ایسے تھے کہ ان عامال کی وجہ سے ان گناہوں کے نتیجے میں شیطان ان پر غالب آیا اور ان کو بھہکانے میں کامیاب ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ ایک دم فوراں کہے تھے کہ بھئی شیطان نے ہم کو بھہکا دیا اور ہر گناہ کو اس کی طرف نسبت دے کر کہتے کہ ہم کیا کریں شیطان نے بھہکا دیا ہم کیا کریں نہیں شیطان ہر ایک کو نہیں بھہکا سکتا شیطان انہی کو بھہکاتا ہے کہ جن کے عامال اس طرح کے ہوتے ہیں اور جن کے افکار ایسے ہوتے ہیں جن کے خیالات اور جن کا عقیدہ ہی اس طرح کا ہوتا ہے ان پر شیطان غالب آتا ہے ہر شخص پر شیطان نہیں غالب آتا اور خود اللہ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چل سکتا تیرا قبضہ ان لوگوں پر نہیں ہو سکتا جو میرے بندے ہیں عبادی اب دیکھیں یہ عجیب بات ہے کہ عبادی کہا خود شیطان جس وقت شیطان کو نکالا گیا ہے تو اس نے کہا کہ لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین میں سب کو بہکاؤں گا علاوہ ان بندوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں مخلص دیکھیں مخلص نہیں کہا یہاں مخلص میں اور مخلص میں فرق ہے مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ کے لئے اور مخلص وہ ہے جس کو اللہ خالص کر لے اپنے لئے تو میں سب کو بہکاؤں گا شیطانی کہہ رہا میں سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین جو مخلص تیرے بندے ہیں جن کو تُو نے منتخب کیا میں ان کو نہیں بہکا سکتا اس کا اقرار شیطان پہلے ہی کر رہا ہے حالانکہ اگرہ لاغوینہم اجمعین میں سب کو بہکاؤں گا مگر اس نے جو استثناء کیا ان لوگوں کا کیا جن کو اللہ منتخب کر لیتا ہے تو جن کو اللہ منتخب کر لے ان کو شیطان بہکا ہی نہیں سکتا یہ بات ہوئی ان لوگوں کی جن کو خدا منتخب کر لے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ اس جنگ میں بھاگے ہیں تاریخ میں جا کر آپ ان کا نام پڑھ لیجئے موجود ہیں بڑے کھلے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ کون کون لوگ ان کے نام موجود ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے فرار اختیار کیا جنگ اہد سے ایک بات تیشدہ ہے کہ وہ کسی بھی منزل پر کیوں نہ پہنچ جائیں مسلمانوں کی نظر میں یہ تیہ ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں اس لئے کہ ان کے بھاگنے میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو شیطان نے ان کو بہکا ہے جن کو شیطان بہکا دے وہ اللہ کے منتخب نہیں ہو سکتے اور جب اللہ کے منتخب نہیں ہو سکتے اور تیشدہ ہے اب اگر کوئی ان کا انتخاب کر لے اور وہ منتخب ہو جائیں تو وہ عوام کے منتخب کردہ ہوں گے اللہ کے منتخب کردہ نہیں ہو سکتے لہذا ان کا مقابلہ ان سے نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کے منتخب ہیں جو مخلص ہیں جن کو اللہ نے خالص کر لیا ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے ان کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا اس کے بعد پھر خدا خود یہ کہہ رہا اب دوسری آیت میں کہ ان عباد یہ تو بات ہوئی ان کی جو منتخب ہیں تو ہو سکتا کوئی ہے کہ اب ہم کیا کریں یا تو نبی منتخب ہوتا ہے نبی تو نہیں بھاگ سکتے جنگ سے نہیں بھاگے اس لئے کہ وہ نبی ہیں اس لئے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے تو شیطان کا غلبہ نبی پر نہیں ہو سکتا چلیں ولی ہیں امام ہیں وسیع ہیں اللہ نے ان کو منتخب کیا وہ بھی نہیں بھاگ سکتے اس لئے کہ اللہ کا انتخاب ہے اور شیطان ان پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا تو اب وہ جو بیچارے بھاگ گئے تو بھاگ نہیں تھا ان کو ایک نہیں ایسا نہیں ہے ان عبادی میرے جو بندے ہیں اب یہاں انتخاب کی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اچھے بندے جن خدا اپنا بندہ قرار دے رہا ہے یعنی ہر انسان کے جو مسلمان ہو جائے وہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو خود کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور ہیں اور خدا جن کو اللہ یعنی اللہ خود اپنا بندہ قرار دے وہ اور ہوتے ہیں ان عبادی جو میرے بندے ہیں اے شیطان تیرا غلبہ میرے بندوں پر نہیں ہو سکتا تو ایک بات اور پتا چلی کہ جو لوگ بھاگ گئے وہ عبادی میں شامل نہیں ہیں اللہ کے اس قول میں کہ میرے بندے اس لئے کہ بھاگ گئے جو بھاگ گئے تو نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے منتخب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وہ عالی بندے بھی نہیں ہیں کہ جن کو خدا اپنے طرف نزبت دے اور کہے کہ عبادی اچھا یہ بات ہو گئی تو اگر ایسا ہو گیا تو کیا وہ اب ایک غلطی ہو گئی کسی سے بھاگ گئے بہت سے لوگ بھاگے تو ان میں کیا سب برے تھے غلط تھے اب ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے ایسا نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتا انسان سے مگر جو بھاگے اس کو سمجھنا چاہیے کہ خود ان کے گناہوں کا خمیازہ تھا یہ بھاگ جانا کیونکہ شیطان نے اسی بنا پر ان پر غلب حاصل کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے ان کو بخش دیا اب داری سے بات ہے کہ بہت سے روایات ہیں اور وقت نہیں ہے بہت سے ایسے افراد بھی ہیں تاریخ میں جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ بھئی ہاں میں بھاگا اور نہ صرف بھاگا میں پہاڑ پہ ایسے اچھل لاتا جیسے جیسے پہاڑی بکری پہاڑ پہ بزے کوہی جس کو کہتے ہیں مَعَذِ الْجَبَلْ كَأَنِّي أَرْوَى جیسے کہ میں ایک جیسے بکری کودتی ہے اس طرح کود رہا تھا پھاگ رہا تھا ادھر جانا چاہ رہا تھا ادھر جانا چاہ رہا تھا جو بھی ہیں یہ افراد آپ جا کے ان کو تلاش کریں تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے ان کے نام اور معتبر کتابوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مگر ہم نے معاف کر دیا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے معاف کر دیا اب وہی سوال کہ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے بعد اب کون ہے یہ کہنے والا کہ بھئی انہوں نے غلطی کی تھی اب اس غلطی کا ذکر آپ جب کسی کو معاف کر دیں تو کیا پھر بعد آپ اس کی غلطی یاد دلاتے ہیں معاف کرنے کے مطلب یہ نہیں کہ بات ختم ہو گئی جاؤ بھول جاؤ اس کا ذکر ہی نہیں جب آپ معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے کے بعد اس کا ذکر نہیں کرتے اس غلطی کا جو آپ نے معاف کر دی ہے لیکن خدا بار بار اس غلطی کا ذکر کر رہا ہے اور اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے اور اس طرح بیان ایسی کتاب میں بیان کر رہا ہے جو قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے اور یہ ذکر ہوتا رہے گا کہ لوگ بھاگے تھے یا اللہ جب معاف کر دیا تھا تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی تو یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ معلوم ہو کہ معاف ہاں بے شک کیا تھا جب قرآن کر رہا ہے معاف کرتا تو کون انکار کر سکتا ہے کہ معاف نہیں کیا تھا معاف کیا تھا بلا شبہ لیکن ان کی سردرش بھی کی کہ بھئی یہ ایک عمل تھا اچھا نہیں تھا تمہارے درس کے لیے کہ کوئی قرآن ہدایت کی کتاب ہے قرآن مععزہ کی کتاب ہے تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں کہ کوئی منزل ایسی آجائے تو ہم نہ بھاگیں ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا پھر معافی کا تذکرہ کر کے بھی خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو جب ہم معاف کر دیں تو تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تم اس کام کو نہ دہراؤ جس کو ہم معاف کر چکے ہیں اور یہی اصول ہے معافی کا آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں کسی معاملے میں اگر وہ پھر دوبارہ وہ کام کرے تو آپ دوبارہ اس کو معاف نہیں کریں گے اور اگر کر بھی دیں گے بہت بڑا دل لکھ کر تو آپ تیسری بار تو بالکل اس کو معاف نہیں کریں گے کیا تم نے یہ مطلب معافی ہے یا مزاق ہے یا تم عمدن ایسا کر رہے ہو تو کوئی شخص بار بار اسی کام کو دہراتے رہے اور معافی مانگتے رہے تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے معاف ایک بار آپ کر سکتے ہیں دو بار کر سکتے ہیں اسی انداز یہاں پر اللہ نے معافی کا ذکر کیا ہے تو یہ معافی کس کے لیے ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس پر ہم نے گزشتہ آیت میں گفتگو کی تھی آپ کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلی کی جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو باون ون ففٹی ٹو میں اللہ نے اس سے پہلے بھی یہی بات کہی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ تم کو معاف کر چکا ہے یعنی غلطیوں کا ذکر کیا معاف کر دیا پھر غلطی کا ذکر ہو رہا ہے پھر اللہ معافی کی بات کر رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی آیت میں ایک غلطی کا ذکر ہوا اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا تو پھر دوبارہ اس غلطی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ایک اہم مسئلہ ہے کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ بھئی اللہ نے اگر معاف کر دیا تو آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں خود اللہ نے ذکر کیا اللہ سے پوچھو کہ اس نے معاف کرنے کے بعد کیوں ذکر کیا تو دو آیتیں پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ہم تم کو معاف کر چکے پھر دوبارہ ہوئی پھر اس کو دہر آ رہا ہے اللہ اور دو آ رہا ہے پھر کہہ رہا ہم تم کو معاف کر رہے ہیں تو اس آیت میں جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کر دی کیونکہ معافی کے تعلق سے بہت سے لوگ بڑی بحث کر دیں گے اللہ نے معاف کر دیا کچھ لوگ بھاگے تھے ٹھیک ہے بھاگ گئے تو معاف کر دیا اب آپ کیوں اس کا ذکر کرتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ خدا نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا آپ خود ذکر کرتے ہیں جب آپ قرآن پڑتے ہیں تو آپ ان کے بھاگنے کا ذکر کر رہے ہیں بھائی کہا ٹھیک ہے تو ہم تو معافی کا بھی ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی معافی کا ذکر کر رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھاگے اللہ نے ان کو معاف کر دی مگر شرط کیا رکھی اس سے پہلے کہ جتنی آیتیں ہیں آپ نے سنا ہے ان کو ہم دھورانا نہیں چاہتے اتنا وقت نہیں ہے اس لئے کہ ہمیں بہت کچھ گفتگو کرنی یاد کہ جو لوگ شریک ہوئے تھے جنگ عہد میں ان کے دو طرح کے لوگ تھے جو مسلمان تھے جو کلمہ پڑھ کر آئے تھے جو نبی کے ساتھ آئے تھے وہ ان میں مؤمن بھی تھے ان میں منافق بھی تھے تیشدہ ہے اس میں کوئی شک و شبیل کے گنجائش نہیں ہے دیکھیں جو آیتیں اس کے بعد اس میں منافقین کا ذکر آ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے تو یہ تیشدہ ہے کہ دو طرح کے لوگ تھے لئے آیت نمبر 152 میں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللَّهُ نَنْكُمْ مَافَ کر دیا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اس لئے کہ اللہ جو ہے وہ بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے مؤمنین پر اس کا مطلب ہے کہ ہم جب معافی کی بات کر رہے ہیں تو ان بھاگنے والوں کے لئے کہہ رہے ہیں جو مؤمن تھے بھئی مؤمن تھے چھوٹی موڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں غلطیاں پھر بعد میں ریگریٹ کرتا ہے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے پھر دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دیتا تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ان کو سرزنش کریں آپ سے نہیں ہوتی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یہ کام کس کے لئے ہے مؤمنین تو اگر آپ کسی کے لئے معافی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو معافی کے ثابت کرنے سے پہلے اس کا ایمان ثابت کرنا پڑے گا یہ بتانا پڑے گا کہ یہ مؤمن ہے جب یہ تیہ ہو جائے کہ واقعی وہ مؤمن ہے پھر بھی آپ کو یہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی نہیں بھاگے اس کے بعد خندق کا واقعہ ہے اس کے بعد خیبر کا واقعہ ہے اس کے بعد ہنین کا واقعہ ہے اگر آپ کو ان تینوں میں وہی نام پھر مل جائیں بھاگنے والوں میں جو عہد میں تھے تو معافی کیسی یہ کیسی معافی معافی کے اصولوں میں ہے ہی یہ کہ آپ ایک بار جب معافی مانگ لیں اور خدا معاف کر دیں پھر آپ اس کام کو نہ کریں اچھا معافی کے بعد اللہ نے اس کو درس عبرت بنا کر قرآن میں بار بار بیان کیا کہ انہوں نے غلطی کی پھر ہم نے معاف کیا غلطی کی ہم نے معاف کیا ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ اگر ہم ہی مان لیں کہ ایک بار بھی اللہ نے کسی کو معاف کر دیا بعد میں اس نے غلطی کی لیکن یہ بھی اس کی فضیلت تو ہے نا کہ اس وقت اس کو معاف کر دیا تھا بعد میں اس سے پھر غلطی ہو گئی بھی دوبارہ چلیں ٹھیک ہے وہ معافی ختم ہو گئی لیکن اس وقت تو تھی معافی تو اتنی دیر کے لیے تو قابل فخر تھے وہ صاحب فضیلت تھے وہ اتنی دیر کے لیے تو قابل تعریف تھے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا صحیح بات لیکن اگر آپ اسی کو قانون بنائیں گے تو سورہ بقرہ بھرا ہوا ہے اس طرح کی معافیوں سے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا متعدد آیات آیت نمبر ففٹی ون میں آپ داکر پڑھیں دیکھیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعَيْنَا لَيْلَةً ثُمَّتْتَخَدْتَمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ تم نے جب موسا گئے تھے چالیس راتوں کے لیے اس وقت تم نے گوسالہ پرستی کی اور بہت بڑا ظلم کیا شرک کیا کتنا بڑا ظلم تھا لیکن اللہ کیا کہا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہیں ماف کر دیا تاکہ تم شکر کرو ماف کر دیا کس کو ماف کر دیا بنی اسرائیل کو تو تعریف کریں ان کی آپ اس لئے کہ اللہ نے ان کو ماف کر دیا اتنے بڑے گناہ کے بعد ماف کر دیا آپ کہیں گے نہیں وہ قابل تعریف اس لئے نہیں ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے بعد انہوں نے پھر گناہ کیے تو بار بار خدا ان کو ماف کرتا رہا پھر وہ گناہ کرتے رہے اب اس مافی کے بعد جبکہ خدا کہ چکا ہے گئے ہم نے تم کو ماف کر دیا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ اللہ نے ماف کر دیا اگر آپ اسی پر بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ نے ماف کر دیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو ماف کر دیا بات ختم ہوگی آپ بات ہی مت کیجئے بنی اسرائیل اس لئے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ماف کر دیا عَفَوْنَا عَنْكُمْ اگزیکلی وہی لفظ ہیں جو یہاں پر ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وہاں پر ہے وَعَفَوْنَا عَنْكُمْ تو اگر بنی اسرائیل کو ماف کر دیا تو آپ ان کو برا مت کہئے قابل مذہمت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے ان کو ماف کر دیا کہا نہیں ماف کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خدا پھر کہہ رہا ہے آیت نمبر 59 میں مطلب 51 پھر 52 پھر 59 میں لانے پھر ان کے ظلم کا تذکرہ کیا فَبَدَّلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَعَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ جب ان سے کہا گیا کہ فَدْخُلُ الْبَابَ وَقُولُ حِطَّة تم اس دروازے میں داخل ہو حِطَّة کو حِطَّة اور انہوں نے بجائے حِطَّة کے حِنطہ کہنا شروع کر دیا لفظ کو بدل دیا تو اللہ نے کہا دیکھو انہوں نے پھر وہ غلطیاں کی ہم نے معاف کیا ان کو پھر انہوں نے غلطی کی پھر انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ہم نے کہا کہ تم اس دروازے میں داخل ہو جھک کے داخل ہو اور حِطَّة کہہ کے داخل ہو انہوں نے لفظ بدل دیا تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا اس لئے کہ یہ فاسق تھے تو اگر اللہ نے ایک بار معاف کر دیا تھا تو ان کو مؤمن رہنا چاہیے تھا اس معافی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے پھر غلطیاں کی ہیں اور اللہ نے کہا تھا کہ تم جھکو یہاں پر اس دروازے پر نہ جھکے حطہ کوہو نہیں کہا بدل دیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تو یہ عذاب بات کا عذاب جو ہے اور بات کی نافرمانی اور باب حطہ سے ہڑ جانا یہ پہلی معافی اس کو کور نہیں کرے گی بعد والی غلطی کو بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی بہت ہی کومن سینس پر بمنی ایک بات ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب یہ بات تیش ہدا ہے تو اگر فرار کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی انداز سے باب حطہ سے الگ ہوئے وہ باب حطہ جس کے لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اہل بیتی میرے اہل بیت باب حطہ کی طرح ہیں اس دروازے کی طرح ہیں جو بنی اسرائیل کے لئے رکھا گیا تھا کہ اس کے سامنے جھکو اور حطہ کہہ کے نکل جاؤ اب اگر لوگ اس دروازے کے سامنے نہ چھکیں اور وہی کریں جو بنی اسرائیل نے کیا تو تم اس پرانی معافی کی بات کیوں کر رہے ہو پرانی معافی کی بات وہاں بھی کی جا سکتی ہے بنی اسرائیل کے لئے اللہ نے معاف کر دیا تھا آیت نمبر 51 میں ذکر ہے اس کا اور 59 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی چونکہ انہوں نے باب حطہ کا احترام نہیں کیا ہمارے قول کو بدل دیا جو ہم نے کہا تھا کہ یہ کہو اس کو بدل دیا چینج کر دیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس معافی کا حوالہ دو جو پہلے دی گئی تھی تو عزان محترم بہت غور سے سوچ سمجھ کے قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے اور ہمارے لئے امتحان بھی ہے نہ کسی سے بلا سبب دشمنی کرنی چاہئے نہ کسی سے آنکھ بن کر کے دوستی کرنی چاہئے اس لئے کہ اس کا اثر آپ کے عقائد پر پڑھتا ہے تو اور اس کے بعد پھر دیکھیں ان حرکتوں کے بعد بھی پھر آیت نمبر سکسٹی ون میں ہے اس کے بعد پھر آیت نمبر سکسٹی فور میں ہے ثم تولیتم بعد ذالک تم پھر بھی مو پھر کے چلے گئے یہ سب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے ان کو کمپیر کریں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہی اس لئے کا گیا ہے کہ تاکہ ہم امت کے جو حالات ہیں اس پر اس کو منتبق کر کے دیکھیں اور پیغمبر اسلام فرما چکے ہیں کہ امت میری وہی سب کچھ کرے گی جو موسیٰ کی امت کر چکی ہے اور جناب پیغمبر اسلام کی مثال قرآن نے جو ہے حضرت موسیٰ سے دی ہے اور حضرت علی کی مثال حارون سے دی ہے تو یہ تمام مثالیں اگر آپ ان کو رکھ کر دیکھیں تو ہم بنی اسرائیل کے واقعات کو الگ نہیں کرتے اپنے حالات سے آپ کوئی بھی حالات امت کے بیان کریں پیغمبر اسلام کی امت کے تو آپ کو بنی اسرائیل کے حالات سامنے رکھنے ہوں گے اور کمپیر کرنا ہوگا فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ الْقَاسِرِينَ پھر بھی اللہ کا فضل و کرم ہوتا رہا ان کے اوپر کہ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوتے ہیں اس کو یاد رکھے گئے یہ آیت نمبر 64 میں سورے بقرہ میں ہے بنی اسرائیل کے یعنی اتنی غلطیوں کے بعد اتنے غضب کے بعد اور باب حتہ کے کے تعلق سے اللہ کا غضب نازل ہونے کے بعد اور اللہ کا عذاب آدنے کے بعد بھی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوتے اب یہ جو فضل و کرم ہے اگر آج بنی اسرائیل ہی کہیں گے اللہ کا تو ہم پر فضل و کرم رہا اتنے گناہوں کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں نا دیکھیں توجہ کرنے کی بات ہاں رہا فضل و کرم اور ہو سکتا ابھی تک فضل و کرم فضلِ الٰہی جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ فضل ہے جو دنیا میں ہے ایک وہ فضل ہے جو آخرت میں ہے توجہ کیجئے گا بہت اہم نکتہ یہاں پر ہے جو آپ کے سامنے آرہا ہے اس آیت کے ذیل میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے بنی اسرائیل پر فضل کیا کیا فضل کیا بہت سے ایسے مواقع آئے جب اللہ نے معاف کر دیا خود فضل تھا منان اللہ تم کو اسی دنیا میں سزا دیتا چھوڑ دیا تم پھر تم نے غلطی کی پھر تم کو چھوڑ دیا تم کو اس دنیا میں بھی سزا نہیں دی لیکن کیا اس فضل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ آخرت میں تم کو سزا نہیں دے گا کہیں ہیں اس میں یہ جو دنیا میں تم کو چھوڑ یعنی تم نے جو غلطیاں کی ہیں یہ اس قابل تھی کہ تم کو فوراً اسی وقت مسخ کر دیا جائے تمہاری ان غلطیوں کی بنا پر مگر نہیں اللہ نے چھوڑ دیا اب ذرا پڑھئے آپ یہی آیت وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ اب یہاں خود میں اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے صاحبان ایمان سے اللہ نے تم کو بخش دیا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ کیا ہوتا ہے عام طور پر غفور کے ساتھ یہاں کیا ہے غفورٌ حلیم تو کوئی فرق نہیں ہے قرآن کی بلاغت اتنی عظیم ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آپ سوچیں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو ہر بار کوئی نہ کوئی ایک نکتہ کیونکہ قرآن جو ہے نا ایک سرچشمہ ہے علم و حکمت کا کوئی نہ کوئی نیا نکتہ آپ کو ملے گا آپ دیکھیں غفورٌ رحیم نہیں کہا کیوں اس لیے کہ جب رحیم ہو اگر لفظ رحیم کہہ دیتا تو اللہ رحیم ہے دنیا میں بھی مومن ان کے لیے اور آخرت میں بھی تو حلیم رحیم کہنے سے یہ ہو جاتا کہ اللہ نے یہاں بھی تم کو معاف کر دیا اور آخرت میں بھی معاف کر دیا اچھا آخرت میں معافی کی بات اگر ہو جاتی تو بات کے عامال کبھی گویا کہ زمانت آ جاتی کہ اللہ نے تم کو یہاں بھی معاف کر دیا آخرت میں بھی معاف کر دیا حلیم کا حلیم بردبار ہے بردبار یعنی ایک نسان کسی غلطی کو برداشت کر لے بردبار برداشت کر لے غلطی کو غلطی کو برداشت کرنے کا مطلب یہ کہ ہم نے کسی کی غلطی دیکھی کسی نے غلطی کی اور ہم خاموش ہو گئے ہم نے اس کو نہ سزا دی نہ ہم نے اس کو ڈاٹا نہ پھٹکارا اس وقت ہم خاموش ہو گئے یہ جو خاموش ہو جانا ہے ہمارا یہ ہمارا حلم ہے ہم حلیم تھے اس وقت لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم بعد میں مجمع جب ختم ہو جائے گا اور چلے جائیں گے ہم بعد میں اس کو کچھ نہیں کہیں گے یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے توجہ فرمائیے آپ کہاں ہیں لوگ نہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں نہ فکر سے کام لیتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے تم کو معاف کر دیا واللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے مگر بخشش دنیا کی ہوتی ہے اور بخشش آخرت کی ہوتی ہے رحیم نے یہ کہا حلیم کہہ کے بتایا کہ یہ بخشش دنیا کی تھی آخرت کے لیے تمہارے آمال کی بنیاد کے اوپر یا تم کو جزا دی جائے گی یا تم کو سزا دی جائے گی اس پر فخر مت کرنا کہ اللہ نے عہد میں معاف کر دیا یہ دیکھ لینا کہ عہد کے بعد تم نے کیا حرکتیں کی ہیں اگر عہد کے بعد تم مؤمن رہے تو بلا شبہہ تم کو معاف کر دیا اور تم قابل فخر ہو اور تمہارے عزت ہونی چاہیے لیکن عہد کے بعد اگر تمہاری حرکتیں وہی باقی رہیں دوسری جنگوں میں بھاگتے رہے اور باب حتہ کی مخالفت کرتے رہے اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے رہے جس وجہ سے تم کو شکست عہد میں ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی بیان نہیں کیا قرآن نے اس لیے ہوئی تھی کہ تم نے رسول کی مخالفت کی تھی کیونکہ رسول اللہ کی مخالفت کی اس لیے تم کو شکست ہوئی تم نے غلطی کی اللہ نے پھر بھی تم کو معاف کر دیا اس کے بعد پھر تم اگر رسول اللہ کی مخالفت کرو چھوٹے معاملے میں تم نے ایک درمیان کھڑے رہے نا تم نے مخالفت کر دی اللہ نے تم کو معاف کر دیا بھاگنا نہیں تم بھاگ گیا اللہ نے تم کو معاف کر دیا لیکن اگر کسی ایسے معاملے میں تم مخالفت رسول اللہ کی کرو کہ جس کا تعلق قیامت تک ہر مسلمان پر ہونے والا ہے نبی کے کھلن کھلن مخالفت کرو اگر وہ کسی کو معین کر کے جائیں کہ بھئی میرے بعد وسیع یہ ہیں اور تم اس کی مخالفت کرو اللہ تم کو کیسے معاف کر دے گا یہ ہوا ابھی ہم ایک ہی آیت پڑھ سکے ہیں اس کی بات کی آیت ہے کہ یا ایہ الذین آمنو لا تکون آیت نمبر ففٹی سکس یا ایہ الذین آمنو لا تکونک الذین کفروا وقالوا لیخوانہم اذا ضربوا فی الارض اب منافقین کی حالت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو مؤمنین کو تانے دیا کرتے تھے بات بات پہ تانے اپنی حرکتیں بھول جاتے تھے تو جب اہد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ سب واپس آئے مدینے اور زخمی حالت میں تھے اور گھر گھر میں ماتم برپا تھا تو اس وقت منافقین کو یہ موقع میں لیا اور آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں اور قرآن نے بھی خود متعدد آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین جو ہے وہ اپنی رائے تھوپنا چاہتے تھے مسلمانوں پر اور کہتے تھے کہ ہم جو کہیں وہ مانا جائے اور ہماری بات کیوں نہیں مانی جاتی تو ظاہر ان کی بات نہیں مانی گئی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں اور یہی پر رہ کے ہم جنگ کریں گے اور ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے لیکن آخر میں پیغمبر اسلام کا فیصلہ ہوئے کہ نہیں ہم باہر جا کر ہی جنگ کریں گے تو خیر جب واپس آئے اور دیکھا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو انہوں نے کہا یاہی اللہ دین آمنو اب قرآن کرائے مؤمنو تم ان کی طرح نہ ہو جانا کل لیدین کفرو جو کافر ہو گئے منافق کہا ہے ان کو لیکن یہاں انہی منافق ہیں ان کو خدا کافر بھی کہہ رہا ہے کیونکہ اوریجنلی منافق کافر ہوتا ہے اندر سے کافر ہوتا ہے باہر سے وہ مسلمان ہوتا ہے تو ان کو کافر کہا کہ ان کافروں کی طرح ان منافقین کی طرح مت ہو جانا کہ جب سب لوگ واپس آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رک جاتے تو قتل نہ کیے جاتے یا مرتے نہیں زندہ رہتے ہمارے پاس رہتے یعنی جو ستر لوگ مارے گئے اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک تو ہماری بات نہیں مانی گئی دوسرے ہمارے پاس نہیں رہے اگر ہمارے پاس ہوتے نا تو نہ مرتے یہ منافقین نے کہا وربو فی الارض کا مطلب ہے سفر کوئی بھی عام سفر چاہے انسان کسی کام کے لیے سفر کرے اور خاص طور پر بزنس وغیرہ کے لیے جو سفر کی جاتے ہیں اس کے لیے یہ استلاح بولی جاتی ہے غربو فی الارض او کانو غزن غزن غازی کی جمع ہے یعنی وہ غازی ہو کر جہاد کے لیے باہر نکلے تھے یا کسی عام سفر کے لیے باہر نکلے ما ماتو او قتلو مر گئے عام سفر میں نکلے تو مر گئے انتقال ہو گیا یا جہاد کے لیے نکلے تھے قتل ہو گئے اب جب واپس آتے ہیں تو منافق کہتے ہیں اگر ہمارے پاس رہتے تو نہیں مرتے خدا کہہ رہا ہے مومنین سے کہ تم ان منافقوں کی طرح مت ہو جانا ایسی بات تم مت کرنے لگنا جس طرح کیوں باتیں وہ کرتے ہیں دلچسپ بات ہر بات میں بڑا لطف ہے دیکھیں ہم نے کتنی آیتیں پڑھیں تھیں اور وقت تمام ہو رہا ہے اور ہر بار ہم کوئیش کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ کور کریں لیکن اس میں جی چاہتا ہے کہ جو الفاظ قرآن جس انداز سے استعمال کرتا ہے انسان اس پر غور کرے قالوا لیخوانہم منافقین نے اپنے بھائیوں سے کہا دیکھیں قرآن مؤمنین کے لیے کہہ چکا انما المؤمنون اخوہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں کیوں اس لئے کہ ہم خیال ہیں یہاں قرآن ایک اور برادری کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور منافقین کی برادری تو وہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں منافقین تو کند ہمجنس باہمجنس پرواز ان کی جنس ہی وہ ہے ان کے خیالات ہی وہ ہیں منافقین تو وہ بھائی ہیں وہ برادرز ہیں اور ہم ادھر مؤمنین ہم بھائی ہیں اگر ہم مؤمن ہیں تو ظاہر ہے الحمدللہ ہیں تو انہم المؤمنین اخوہ اور ادھر منافقین اخوہ تو وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں تم ایسے مت ہو جانا کہ تم اپنے بھائیوں سے ایسا کہنے لگو اے مؤمنوں لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبی تاکہ اللہ ان کے دلوں میں بس ہی حسرت ہی بنائے رکھے کیا حسرت کہ وہ مؤمنین کو بہکا دیں یا مؤمنین کے قدم متزلزل ہو جائیں یا مؤمنین ان کے جیسے ہو جائیں جب ان کی خواہشات ہیں نا یہ بس ان کی حسرت بن جائے اگر تم ہماری بات مان لوگے اے مؤمنوں تو یہ بات ان کے لیے حسرت رہ جائی ہے ان کے دلوں میں واللہ یحی و یمیت ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے ان منافقین کے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ لوگ باہر نکلے تو قتل کر دیا گئے اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ واللہ یحی و یمیت موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں تم کون ہوئے کہنے والے کہ یہاں ہوتے تم مرتے اور وہاں ہوتے تو نہیں مرتے اور یہاں ہوتے تو نہیں مرتے تمہیں کیا جگہ کا پتہ ہے کہ ان کہاں مرتا تم کو معلوم ہے کب کیوں کس جگہ کس کو موت آ سکتی ہے موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہیں اور اس سے پہلے کیا اگزیکلی جو آیت نمبر 54 میں ایک سو چون آیت نمبر میں اس سے پہلے کی جو آیت ہم گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بار بار کسی بات کو دہرانے کی یعنی اس کو بار بار دہرانے اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بار بار انکار کیا جا رہا ہے اس میں کہا گیا تھا اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہاں قتل نہ ہوتے یہ اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا ہے اس کا جواب کیا تھا ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے تم اپنے گھروں میں گھوسے ہوئے رہتے بیٹھے رہتے اپنے گھر کے اندر دروازے بن کر کے پھر بھی تم میں جس کو موت اس جگہ آنی تھی جہاں وہ قتل کیے گئے ہیں یا جہاں وہ مارے گئے ہیں یا جہاں وہ مر گئے ہیں تو وہ خود بخود کوئی نہ کوئی ایسے اسباب ہوتے کہ وہ خود چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ جاتے جہاں ان کی موت ہے موت کی جگہ بھی معین ہے اللہ کی طرف سے موت کا وقت بھی معین ہے اللہ کی طرف سے تمہارے ایک کہنے سے کیا ہوگا کہ تم اگر نہیں جاتے وہاں تو تم زندہ رہتے اور بچ جاتے یا لوگ نہیں مارے جاتے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس کے بعد کی آیت کا وقت اتنا نہیں رہ گیا لیکن ہم اس کو صرف پڑھ لیتے ہیں ایک طرف تم تعانی دے رہے ہو مؤمنین کو لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم قتل کر دیا جاؤ اللہ کی راہ میں یا اللہ کی راہ میں صرف مر جاؤ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللہ کی طرف سے مغفرت ورحمت تمہاری لکھی جائے گی آپ دیکھیں یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ قابل غور کہ اس آیت میں دو طرح کی موت کا تذکر آئے اس سے پہلے بھی چونکہ منافقین نے بھی دو طرح کی موت کا ذکر کیا مُتْتُمْ ہے نا اَوْ قُتِلْتُمْ یہاں پر ہے قُتِلْتُمْ فِي سَبِلِ اللَّهُ مُتْتُمْ اور وہاں پر بھی منافقین نے دو ہی کا ذکر کیا تھا کہ قَالُوا الْإِخوَانِمْ لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوْ وَمَا قُتِلُوْ تو قتل وہ ہے جو کسی سبب سے کوئی شخص مر جائے کسی کے مارنے سے یہ قتل ہے اور مر جانا خود مرنا تو مرنا یا مارا جانا دو چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں بھی اللہ نے آیت نمبر 157 جو ابھی ہم نے شروع کی دونوں کا ذکر کیا ہے مگر دونوں کے لیے ایک ہی نتیجہ کا ذکر کیا نتیجہ ایک ہی ہے دونوں کا قتل تم فی سبیل اللہ او مطم مگر مطم کیا فی سبیل اللہ یعنی دونوں اگر اللہ کی راہ میں ہیں تو دونوں کا اسٹیٹس ایک ہی ہے اور اسٹیٹس کیا ہے مغفرت ورحمت ہے تو اگر کوئی شخص گھر میں بھی مر جائے لیکن گھر میں جو مر رہا ہے یہ اللہ کی اطاعت میں مر رہا ہے تو اس کے لیے مغفرت ہے اور رحمت ہے اور جو جنگ میں مر رہا ہے اپنا خون دے کر اس کے لیے مغفرت ورحمت ہے اسی چیز کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے من مات علا حب آل محمدین مات شہیدہ اس کا مفہوم یہ ہے آپ کو یہ کہا گا یہ تو بس طرح پر اپنے گھر میں مر گئے یہ کیسے شہید ہیں یہ اسی طرح شہید ہیں جیسے قرآن یہاں پر ان دونوں دونوں طرح کی موت کو اللہ ایک اسٹیٹس دے رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائیں وہ بھی اور جو اللہ کی راہ میں مر جائیں وہ بھی تو چونکہ محبت اہل بیت بے مرنا اصل میں اللہ کی راہ میں مرنا ہے کیونکہ سبیل اللہ ہے اہل بیت تو اللہ کی راہ میں مر جانا ان کی محبت میں مر جانا یہ خود شہادت کا درجہ عطا کرنے کا سبب بنتا ہے اللہ کی جانب سے لَمَغْفِرَتُن تو تمہا لیے مغفرت اور رحمت ہے اور یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا منافقین ان کی طرف توجہ مت کرو خیر ممّا یجمعون ان کے دماؤں میں ایک ہی کام ہے مال دولت دنیا جمع کرتے رہو جمع کرتے رہو یعنی زندہ رہو کس لیے جمع کرنے کے لیے اور تم چلے گئے میدان جہاد میں تو تم کو روک رہے ہیں یا تم پہ تانہ کس رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ خیر ممّا یجمعون جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں مر جانے کے بعد اللہ کی راہ میں یا قتل ہو جانے کے بعد اللہ کی راہ میں اس سے کہیں زیادہ ان کو ملتا ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں آج دنیا میں وَلَاِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ یہ تو ہوئی یہ بات آخر میں اب کنکلوجن میں قرآن یہاں پر یہ بات پیش کر رہا ہے انشاءاللہ بات کی آیتیں جو ہم نے پڑھی تھی آیت ایک سو انسٹھ اور ساٹھ آئندہ ہفتے ہم اس کا ذکر کریں گے لیکن یہاں آیت نمبر ون ففٹی ایٹ پر ہم گفتگو کو تمام کرتے ہیں وَلَاِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ اور ایک بات یاد رکھو یہ جو باتیں کرتے ہیں تم کو موت سے دراتے ہیں خوف دلاتے ہیں اور جہاد کے اوپر مزاق اُڑاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دی جاؤ دونوں صورتوں میں مر جاؤ اللہ کی راہ میں یا گھر میں خود ہی بلا وجہ یا قتل کر دیا جاؤ اللہ کی راہ میں یا ویسے جس طرح بھی جو بھی صورت ہوگی تمہارے لیے موت تو آنی ہے ہر ایک کو لیکن جب موت آئے گی تو ہوگا کیا آخر میں تم کو سب کو پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے تم سب کو اللہ ہی کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو تم اپنا پلان زندگی کا اور موت کا جو بناو ان کی باتیں سنکے مت بناو یہ سوچ کے بناو کہ نتیجے میں الٹیمیٹلی تم کو جانا کہا ہے کس کے سامنے حاضر ہونا ہے بس جس کے سامنے حاضر ہونا ہے اسی حساب سے تم پلان بنا لو کتنی اچھی بات پر جا کر گفتگو قرآن نے تمام کر دی کہ تم ان سب باتوں کو چھوڑو نا اس کی سنو نا اس کی سنو تم خود یہ سمجھ لو کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے چاہے مرے یا قتل ہو مرنا تو ہے جب مرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اگر تم نے اس کی تیاری کیوی ہے تو تم کامیاب ہو تیاری نہیں کیوی ہے تو تم ناکام ہو سلامت بر محمد و آمد سلامت بر محمد و آمد